موسیقی ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی میں فرق کرنے والی چیزیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ان سب سے زیادہ important ایک چیز ہوتی ہے وہ اس انسان کا اپنی ذات کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے فیصلہ لینا ہے The decision that a person makes for his own life ہر ایک ایک چھوٹے چھوٹے problems میں ایک چھوٹی مشکلات میں ہر ایک ایک چھوٹی بات میں اس کو وہ فیصلہ لینا جو اس کو کامیابیوں کی بلندیوں تک بچا دے گی یا اس کو fail کر دے گی It's not a myth only decision making is a complete process اس process کو ہمیں follow کرنا پڑے گا اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دنیا کی ہر مشکلات کا سامنا ہم اپنی ایک فیصلے سے لیں گے اور اس فیصلے پہ ہم قائم رہیں گے تو ہی آگے چل پڑیں گے اس بات کو exemplify کروں گا میں تو ایسی ایک couplet تھا جو ہمیں یاد کر آیا گیا In the year 1492 Columbus sails the ocean blue بچپن میں یاد ہو گیا اور ہمیں یاد اس لیے کرایا گیا کہ وہ date وہ year بہت important 1492 اچھا لیکن اب یا ہم تھوڑا کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات واضح ہوئی کہ وہ سال important نہیں تھا وہ شخص important تھا کیونکہ وہ شخص وہ شخص ہے جس نے آج کے world power کو discover کیا اس نے اپنی ایک aim جو set کیا تھا وہ اس پر پورا اترا اور وہ نکلا اس نے explore کیا اور وہ پہنچ گیا وہاں تک جا تک اس کو پہنچنا تھا اور یہی کام ہے جو ایک decision لینے والے کے لیے initiation جو ہے ایک پہلا step ہی جو ہے وہ بہت important ہے ایک اپنا جو comfort zone ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا ورنہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو وہی بیٹھے رہ جائیں گے اور وہی پر ہی پوری زندگی گزر جائے گی جیسے کہ بہت سارے لوگ ہی گزری اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے چلے گئے لیکن کولمبس کو یاد کیا گیا ابھی تک یاد کیا جا رہا ہے اس کے نام پر state کا نام بھی دیا گیا لیکن وہ اس کی محنت تھی وہ اپنے comfort zone سے ہمارے جو gaming zone ہے نا اس سے باہر نکلنا پڑے گا آگے جانا پڑے گا اور وہ 17 سال کا بچہ لہاور کا جس نے اپنا research article publish کروا دیا وہاں پر international journal میں تو وہ کیا گھر پہ بیٹھا رہا تھا نہیں اس نے اس research article کو نہ صرف proof کیا theory کو بلکہ practically show بھی کیا تب ہی اس کا جو ہے نا آج دنیا اس کو یاد کر رہی ہے اور اس کو بی بی سی اور باقی جتنی بھی organizations ہیں اس کو recognize کر رہی ہیں اگر وہ گھر میں بیٹھا رہ جاتا اگر پہلا step نہیں لیتا تو وہ آج اتنا renown نہیں ہوتا تو یہ بات ہے جب بھی آپ اپنا پہلا قدم بڑھائیں گے تو سب سے پہلے کیا چیز آپ کو تنگ کرے گی کیا چیز روکے گی کیا چیز hurdle لالے گی that is your inner self آپ کا conscience ضمیر آپ کا نفس آپ کو مار ڈالے گا وہ کیا کہے گا قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا اللہ تعالی نے یہ نفس ہے آپ کا آپ کا میرا اس دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کو پہلا step لینے میں اس شخص کا نفس روک دے گا برائی کی طرف لے جائے گا اور اس کو آگے نہیں جانے دے گا تو یہ نفس اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اس کا ایک پورا procedure ہے اس کی پوری study ہے آپ inner self یہ awakening والی باتیں ہم کرتے ہیں ہم change لے آئیں گے یہ وہ والی باتیں نہیں ہیں یہاں پر this is your own self that is important آپ کا اپنا self اگر awaken ہے تو پھر ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے اور اگر آپ determined ہو گئے اپنے نفس کے ساتھ پھر زندگی آسان ہے جو فیصلہ آپ لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے if you have strived hard for your own self for your inner self تو پھر آپ جو decision لیں گے جو فیصلہ کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں وہ بہت آسان ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایک vision set کرنا پڑے گا vision is an imaginary imaginary and abstract idea ایک وہ idea جو کی صرف imagination میں ہے لیکن یہی تو وہ چیز ہے جو آپ achieve کریں گے وہی accomplishment ہے جو آپ نے ایک set کر چکے اپنا aim اپنا vision اور اب اس aim کے لیے ظاہری باتیں چھوٹے چھوٹے آپ کو objective set کرنے پڑیں گے ایسے کام نہیں ہوگا وہ جو extreme point آپ نے set کی اپنی زندگی کے لیے تو اس کو کیسے آپ لوگ achieve کریں گے that is while you achieve little goals and aims of your life اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کے inner self کو کیسے صحیح کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے important چیز ہے وہ ہے وہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی جسم میں ایک ایسا ٹکڑا گوشت کا ہے وہ اگر وہ صحیح ہوگا صالم ہوگا اگر وہ بالکل سیدھے رستے پہ چل رہا ہوگا اور optimistic ہوگا اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ تو پوری کی پوری باڈی ہر جسم کا ایک ایک باڈی کا پارٹ وہ رائٹ ہوگا optimistic ہوگا اگر وہ چیز صحیح نہیں ہے اگر وہ نیگیٹیو ہے اگر اس میں نیگیٹیویٹی ہے یا وہ فساد کا ورڈیوز ہے خراب ہے اور صحیح نہیں ہے تو پوری کی پوری باڈی صحیح فنکشن نہیں کرے گی اور پھر یہاں پر stress دے کے کہا امفیٹک بنایا اس سینٹنس کو اور وہ کیا چیز ہے آپ کا دل میرا دل اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں ان سب کا دل وہی important ہے اگر یہ صحیح ہے تو ساری کی ساری چیزیں صحیح ہیں اگر یہ optimistic ہے تو دنیا optimistic لگے گی hopeful ہے تو دنیا hopeful لگے گی اور ساری کی ساری جتنی بھی hurdles اس دنیا میں آرہی ہیں وہ آپ achieve کرتے جائیں گے اور ان کو ان hurdles کو عبور کرتے جائیں گے اور دنیا کا رست ہے جو بھی جس جو بھی آپ نے aim set کیا ہے جو بھی vision set کیا اس پہ آپ نکل پڑیں گے اور دنیا بہت ہی آسان ہو جائے گی ویسے کہا یہ جاتا ہے life is hard and it is it is hard it will knock you down it will make you fall لیکن کون اٹھے گا ہم اٹھیں گے جب ہمارا دل اچھا ہوگا اور we will face that یہ جو برائیاں جتنی بھی ہیں یہ اس دل سے ہی اٹھیں گی desires ہیں doubts ہیں شہوت ہیں اور شک ہیں شکوک و شبات ہیں if your life is not certain if your vision that you have settled down is not certain اگر doubt سے بھرپور ہے کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھنے رک جائیں ٹھہر جائیں دوبارہ reset کریں جو vision آپ نے set کیا ہے جو aim set کیا اس کو دوبارہ set کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ reconsider کرنا پڑے گا کہ آیا وہ achievable ہے کہ نہیں sales اور marketing میں ہماریاں یہ ہوتا ہے sales اور marketing میں ایسے targets دے دی جاتے ہیں لوگ بچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں سر ہاتھ سر پہ رکھے بیٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہوتے sales فیلڈ sales force پوری وہ ایسے ہوتے ہیں کہ unachievable targets دے دی جاتے ہیں لیکن وہ اس لیے دی جاتے ہیں کہ وہ کم از کم اس vision اس aim کے قریب قریب پہنچ جائے ٹیم اور ایسا ہوتا ہے they achieve their target not exactly but quite nearest to that thing تو یہ والی بات جو doubts اور desires کی ہے یہ بہت important ہے اور یہ this would be eradicated اس کو eradicate کرنا پڑے گا دل میں جو شکوک و شبات ہیں جو بھی شہوات اگر شہوات آگئی desires آگئی تو بہت مشکل ہو جائے گی زندگی اس میں یہ بات بہت important ہے کہ جب بھی ہم doubts اور desires کی بات کریں گے ہمیں ڈر لگے گا failure ہمیں اپنے گرنے کا ڈر ہوگا میں بڑھوں گا آگے نکلوں گا تو گر جاؤں گا ایسے تو پھر میں بیٹھے ہی رہوں ایسے تو میں بیٹھے ہی رہوں نہ نکلوں تو جب بھی failure success ہم کہتے ہیں success 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 یہ کیا ہے success وہی ہے وہ لوگ وہ شک وہ individual جو failure سے نہ گھبرائے گا نہ ڈرے گا وہی successful شکس ہے اور success یہی ہے تمام یہاں پہ جو بھی سامین بیٹھے ہیں ان کے لیے سب کے لیے important بات یہ ہے کہ success وہی ہے وہی success ہے کہ جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چل وہ بچہ جو چلی گھٹنوں کے بل رہا ہے گٹنوں میں رکرال کر رہا ہے اس کو تو ڈر ہی نہیں ہے اب میں کھڑا ہوں گا تو میں گروں گا مجھے ڈر ہوگا اور یہی ڈر ہے جو ہمیں مٹانا ہے یہی ڈر بدل دے گا کس کو آپ کی success میں آپ کی لائف کو اگر آپ کھڑے رہے اگر آپ determined رہے یہ وہ failure ہی ہے اگر آپ گر گئے تو پھر یہی تو success ہے جو آپ اس گرنے کے بعد کھڑے ہوں گے this is your success بہت ساری resources جو ہیں آپ کے اس decision making میں آپ کو hurdle کی طور پر لگیں گی ہماری شیخ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کلنے نکلو گے تو لوگ کیا کہیں گے بوثی ویکی ہے تو یہ جو بوثی ہے نا that is quite important آپ کو لوگ degrade کریں گے آپ کو لوگ گرائیں گے دھمکائیں گے ڈرائیں گے کہ یار یہ تم نہیں کر سکتے تو وہ اگر وہی کام ہوتا تو یہ bill gates bill gates کیسے بن گیا ایسے ویسے نہیں بن گیا وہ اس نے determination چھو کی لوگوں کی باتوں پر نہیں آیا اور اپنا کام اپنا مقصد اپنا جو vision set کیا تھا اس طرف نکل پڑا اور آخر میں جو سب سے important بات ہے وہ کیا ہے once you have decided اگر آپ سب نے decide کر لیا ہے decision لے لی ہے تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ کہ اگر عظم کر لیا ہے تو بس اللہ تعالی پر چھوڑ دیں تو اللہ تعالی پر چھوڑنے والی بات یہ ہے کہ آپ اس پر totally اپنے ایک ایک step کو اس پر چھوڑ رہے ہیں اس پر توقل کر رہے ہیں اور آپ یقین جانی ہے اگر یہ پورا process follow ہو جائے so you would be a successful individual mind that جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا